ہیلو فرنس ویلکم بیک تو مائی چینل میں پریتی آپ سبی کا سواگت کرتی ہوں آج میں بنانے جالی ہوں بلکل سمپل ایزی یہ اٹلی سامبر اور چٹنی کی ریسیپی یہ بہت ہی اچھی اور دیسٹی یہ چٹنی اور اٹلی بنی تھی دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا سامبر بھی بلکل یمی لگ رہا ہے بہت ہی جلدی جھڑپٹ بننے والی چیزیں ہیں بس اٹلی کا بیٹر تیار کرنے میں ہی ٹائم لگتا ہے یہاں اٹلی بنانے کے لیے میں نے لیا ہے ایک چھوٹ اس لیا ہے میں نے ارت کی دال اور چاول کو الگ الگ پیسیں گے ارت کی دال کو ہم ایک جب فائل پیسٹ بنائیں گے اور چاول کو تھوڑا دردرہ رکھیں گے جس سے ہمارے اٹلی کا جو ٹیکسچر ہے وہ بہت صحیح آئے گا یہاں پر میں نے چاول کو پیس لیا ہے اب ارت کی دال بھی میں نے پیس کر کے مکس کر دیا ہے اسے ہاتھوں کی سایتہ سے ملا دے اس کے بعد اسے اوور نائٹ آپ چھوڑ دے بلکل فرمنٹ ہونے کے لیے اور ساتھ میں میں یہاں ڈال دوں گے میٹھا سوڈا گرمی زیادہ ہو تو آپ میٹھا سوڈا اسکپ کر سکتے ہیں ابھی کے ٹائم میں بارش ہو رہی ہے گرمی کم ہے اس لئے میں یہاں میٹھا سوڈا ڈال رہی ہوں نیکسٹ ڈے میں نے دیکھا مورننگ میں کہ یہ ہمارا بہت اچھے سے فرمنٹ ہوا ہے اور ایک بار ہم اسے اس طرح سے مکس کر لیں گے مکس کر کے ہم اسے آدھے گھنٹے تک چھوڑ دیں گے جس سے ہماری یہ جو بابلز ہیں بہت اچھے سے مکس ہو جائیں گے اور بہت ہی سپونجی اور سوفٹ ہماری اٹلی بنیں گی ڈے میں آپ اسے 2 منت تک مکس کریں اس کے بعد ڈے یہاں پر میں بنانے والی سامبر سامبر کے لیے آپ کے پاس جو بھی سبجے آپ کے پاس headed ہو ہو آپ لے سکتے ہیں اہا میں نے لیا ہے پیاچ نہیں لیا ہے تو آپ کے فاتھ تو بھی سبجی یعزroads ہو worn ہ backyard چنے دال اور چٹنی جو یمی اور ٹیسٹی بنے گی دال کو واش کر کے رکھا ہے اسے بھی میں ککر میں ایڈ کر دوں گی ہم اس میں ڈالیں گے پانی یہاں پر میں نے املی لیا ہے املی کو میں نے گرم پانی میں سوک کر کے رکھا ہے املی کو ہم بعد میں ڈالیں گے اس ٹیم پر املی بلکل نہ ڈالیں اس سے نہیں تو ہمارے سبجیاں پکیں گی نہیں دال بھی پکیں گے نہیں یہاں پر میں نے ساری چیزوں کو لے لیا ہے اب میں ڈالوں گے نمک اور ہلدی یہ دو چیز ڈال کر ہی ہمیں بنانا ہے بول کرنا ہے مسالے ہم بعد میں ایڈ کریں گے آپ اس میں جو بھی آپ کے پاس ایکسٹر سبجی ہو وہ آپ ڈال سکتے ہیں میرے پاس جتنی سبجی تھی وہ اتنا میں نے ڈال دیا ہے اب میں اسے سبجی کو ڈوبنے تک پانی ڈالوں گی اور اسے چار سے پانچ بھی سے لگائیں گے اب دو بھی لگا سکتے ہیں اگر لو فلم پر لگا رہے ہیں تو یہاں پر میں چٹنی بناوں گی میں نے لیا چٹنی کے لیے چنے کی ڈال ناریل کری پتہ اور باقی تڑکی کے لیے جو چیزیں لی ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آگے یہاں پر میں تھوڑا سا اوئل بہت تھوڑا سا اوئل لیں گے بہت زیادہ اوئل نہیں لینا ہے یہ چٹنی بہت ہی سیمپل اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے یہاں پر میں لوں گی لہسون کی کلیا میں نے لی ہے ساتھ میں ہری مرچ میں نے لی ہے اس کو ہم تھوڑا سا بھون لیں گے بہت زیادہ نہیں بھوننا ہے تھوڑا ہی بھوننا ہے اسے بھوننے کے بعد جیسے اس میں کلر آ جائے ایسے ہی بھوننا ہے یہاں پر مرچی کو میں نے چیرہ لگا کے ڈالا ہے مرچی کو بلکل اس طرح نہ ڈالے مرچی کو اب ثابت اگر ڈال رہے ہیں تیل میں تو یہ فٹ سکتا ہے میں نے چنے کی ڈال چنے کی ڈال کو آپ ڈال کر کے ایجلی سے لو فلم پر بھونیں جس سے ڈال اچھی طرح بھونے گا اور اس میں ٹیسٹ بہت اچھا ہے نہیں تو اس کا کچھا ٹیسٹ بلکل اچھا نہیں لگتا ہے چنے کی ڈال کو بھونتے ہوئے ہمیں دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں یہاں پر میں ڈال دے ہوں ثابت جیرہ جیرہ کو بھی آپ تھوڑا سا بھون لیجئے بھون کر کے اور آپ اس میں ہم ڈالیں گے آگے پانی یہاں پر آپ کری پتے کا یوں جادہ کریں کری پتے سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے میں جادہ کونٹیٹی میں کری پتے ڈالوں گی دیکھئے آپ چاہے تو تھوڑا سا بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں جادہ ڈالا ہے جسے چٹنی میں کری پتے کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اب میں نے اسے تڑکے کے سامنے نہیں ڈالا ہے کیونکہ ہمیں اسے بھوننا نہیں ہے جلانا نہیں ہے بلکل ہلکا سا بھون پکا ہونا ہونچے یہ دیکھئے ہمارا ڈال جو ہے بہت اچھے سے پک چکا ہے اور بہت اچھے سے براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی پانی ہمیں ڈالنے کے بعد اسے چھوڑ دینا ہے دس منٹ تک بلکل سوفٹ ہونے کے لئے اسے بوائل نہیں کرنا ہے بلکل آپ گیس بند کر کے پانی ڈال دیں یا پانی ڈالنے کے بعد گیس بند کریں اس طرح سے سویچی جو کو ڈال دیا ہے ساتھ میں میں نے یہاں پر لیا ہے کچھا ناریل ناریل کو میں پہلے دال کو ہمارا فول گیا ہے اسے ہم پیس لیتے ہیں اس کے بعد ہم اسے نکال لیتے ہیں اس میں میں نے ناریل یہ ساری چیزیں ڈال کر کے اچھے سے پیس لی ہے اور بہت اچھے سے یہ پس چکا ہے چٹنی ریڈی ہو چکی ہے دیکھئے اب یہاں پر میں نے لیا ہے ایک کڑھائی اب میں چٹنی کو اور پلا سامبر کا تڑکہ ایک سطھ لگاؤں گی کڑھائی میں میں نے ڈالا ہے تیل تیل ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑی سے کالی والی رائی یا سرسو بولو اسے آپ ڈال دو اس کے بعد گولڈن براؤن ہونے دیں گے ساتھ میں ہم اس میں ڈالیں گے کچھ ڈال جیسے چنہ ڈال اور ارد ڈال دونوں میں سے جو بھی آپ کے پاس ہو آپ لے سکتے ہیں میں یہاں پر ڈال دی ہوں چنہ کا ڈال یہ چاہے تو آپ ڈال بھی سکتے ہیں یا چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن اس سے سامبر اور چٹنے میں ڈال آتا ہے ساتھ میں میں نے یہاں ڈال دی ہے دو سوکھی لان مرچ اور اس تڑکے کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے چٹنے میں اوپر سے ڈال دیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے تھوڑا سا ڈال دیں میں نے ابھی نمک نہیں ڈالا ہے نہیں تو ہماری چٹنے پتلی ہو جائے گی اب اس میں ہم ڈال دیں گے لہسون اور قریبت ہے کیونکہ یہ تڑکہ دو چیجوں کے لئے ہم نے تیار کیا تھا پہلے ہم نے اس چٹنے کے لئے تیار کیا تھا اب یہ تڑکہ میں ہم سامبر بنا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے ایک چھوٹا سا کٹا ہوا پیاج کیونکہ پیاج ہم نے بول کرتے سمیں بھی ڈالا ہے اور یہاں پر بھی اب تھوڑا سا پیاج ڈالے یہ اوپشنل اب چائے تو چھوڑ بھی سکتے ہیں نہیں تو ڈال بھی سکتے ہیں اور ساتھ میں میں یہاں ڈال دی ہوں سامبر مسالے کو بھی میں نے تھوڑا بھون لیا ہے اب میں ڈال دیتی ہوں اس میں ہمارا جو سامبر ہم نے تیار کیا ہے اور اسے ہم پانچ سے سات منٹ بوائل ہونے دیں گے جس سے ساری سبجیاں مسالے آپس میں مکس ہو جائے اور بہت ہی ٹیسٹی اور یمی یہ سامبر بنی تھی یہاں پر ہری مرچ میں نے بول کرتے سمیں ہی ڈال دیا تھا جس سے ابلی ہوئی ہری مرچی کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی بہت ہی اچھا ہے اور سامبر آپ تھوڑی پتلی رکھیں ٹھڑڑا ہونے کے بعد یہ گاڑا ہو جائے گا اور اٹلی کا بیٹر جو ہم نے تیار کیا تھا اسے رکھ لیتے ہیں اور ہمارے جو اٹلی کا سٹینڈ ہے اس میں ہم کر لیتے ہیں اوائل گریس اچھا طرح سے آئل گریس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گی ہمارا اٹلی کا بیٹر بلکل یہ بہت ہی سپانجی اور سوفٹ اٹلی بنے گی اور اسے بننے میں چار سے پانچ منٹ کا ٹائم لگے گا بہت کم ٹائم میں یہ اٹلی بن کر تیار ہوتی ہے اور بہت ہی ریسٹی بنتی ہے اس طرح سے ہم سارے سٹینڈ جتنے بھی ہمارے اٹلی کے ساتھ چاہے ہیں اس میں ہم نے لگا دیا ہے آئل جس سے اسے نکالنے میں آسانی ہوگی اور بہت زیادہ ہم یہاں پر بیٹر کو نہیں بھریں گے تھوڑا تھوڑا ہم بھریں گے تھوڑا تھوڑا بھرنے کے بعد ہم اسے سٹیم کریں گے بلکل ہمارے پاس ہم اسے کوکر میں سٹیم کرنے والے ہیں یہ جو ہمارا اٹلی کا سٹینڈ ہے یہ کوکر والا ہی ہے میں نے کوکر میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے میں ڈال دیتا ہوں اس میں اٹلی کا سٹینڈ اور اس کا لیڈ ہم لگائیں گے لیکن پریشر جو اس کا ویسل ہے وہ ہم نکال دیں گے ویسل نکال کر ہی لیڈ لگا ہے جس سے یہ بہت اچھے سٹیم ہوگا ویسل کا یوز آپ کو بلکل نہیں کرنا ہے چٹنی ہماری ریڈی ہے اب اس میں ہمیں ڈال دیں نمک نمک مکس کر لیں گے دیکھئے ہمارا اٹلی ریڈی ہوا ہے کی نہیں ہم نائف سے چیک کرتے ہیں اس طرح سے ہم نائف جب ڈالیں گے ہماری نائف جب کلین نکل رہی ہے تو ہماری اٹلی بلکل اچھی طرح سے ریڈی ہو چکی ہے یہاں پر دیکھ لیچے فرنس میری اٹلی سامبر چٹنی بلکل اچھے سے ریڈی ہو چکی ہے میری ویڈیو کو دیکھنے کے لئے پلیس میرے چینل کو لائک سبسکرائب جرور کریں